السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة و السلام علیہ رسول اللہ محترم ساتھیوں اخلاق کے حسنہ سریز ہم نے شروع کی ہے آج آپ کے سامنے میں منفی اخلاقی پہلو کا ذکر کروں گا یعنی وہ عادتیں جنہیں ہمیں اوائیڈ کرنا ہے وہ باتیں جو ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے آج انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے ان میں سب سے پہلے جس بات کو لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں وہ عنوان ہے حسد جالسی کسی مسلمان کی ترقی دیکھ کر جلنا اسے ناخوش ہونا اسے حسد کہتے ہیں چاہے وہ دشمنی کی وجہ سے ہو چاہے وہ عزت نفس کی وجہ سے ہو اپنے مال کی کمی کی وجہ سے ہو یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن ان تمام وجوہات میں کسی مسلمان کی ترقی اس کی کامیابی اس کی مال و دولت اس کی خسن و جمال اس کے نام و نصب اس کی اولاد کو دیکھ کر جلنا یا اپنے سینے میں پریشانی رکھنا دراصل یہ حسد ہے ناجائز ہے گناہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کیا وہ بندہ مغلوب ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے دراصل میں حسد کرنا یہ مومنین کا شیوہ ہی نہیں ہے honestly speaking this is not the quality of believers this is the quality of disbelievers and hypocrisy قرآن says about it قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے بہت ہی پیاری آیت ہے اور تین آیتیں پیش کروں گا جسے منافقین کا بھی ایک میں ذکر ہے ایک میں یہود و نصارہ کا ذکر ہے اور ایک میں کفار کا ذکر ہے سب سے پہلی آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقین کے حوالے سے فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اے مومنوں جب وہ تم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں وَإِذَا خَلَوْ عَضُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ بِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِ لیکن جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو غصے میں خسد میں جل رہے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دو تو مر جاؤ اپنے حسد میں اپنے غصے میں اپنی جلن میں ان کے پاس تو الحمدللہ ایمان آ چکا ہے میرے عزیز ساتھیوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا شیوہ بتایا ہے کہ جو ہپوکرس ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں دو روخے ہوتے ہیں در اصل حسد کرنا جلنا یہ ان کی عادت ہے مسلمان کی نہیں اسی طرح پانچے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کا ذکر کیا کہ یہود ہیں جو حسد کرتے ہیں اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اپنا فضل جو آپ کو عطا کیا ہے اس پر یہ حسد کرتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں ان دو آیتوں سے ہمیں منافقین اور یہود کا طرز پتا چلا اب آئیں آپ کفار کی بات سنیں اللہ اشارت فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تمہاری زندگی میں کچھ اچھا ہوتا ہے تسعو ہوں انہیں برا لگتا ہے اور جب تمہارے پاس کوئی برائی پہنچتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں تو یہ دراصل کفاروں مشرقین کا یہودیوں کا یہ منافقین کا طرز عمل ہے کیا وجہ ہے کہ آج یہ مسلمان کی عادت ہو گئی ہے حالانکہ اللہ فرماتا ہے مسلمان کا کیا عمل ہونا چاہیئے پتہ ہے قرآن کہتا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَا اُبَاد بلیورز are always supporters of each other friends of each other یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ they always encourage one another to do good وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ they always discourage or stop one another to do bad یہ ہے قوالیٹی مسلمانوں کی کہ مومن تو ایک دوسرے کا supporter ہوتا ہے معاون ہوتا ہے مددگار ہوتا ہے بھلائی دیکھتا ہے تو حکم دیتا ہے بھلائی دیکھتا ہے تو انکریج کرتا ہے کہ یہ کہاں میں نے کیا بڑا اچھا ہے تم بھی کرتا ہے وینہون آڈر بن کر کچھ برا دیکھتا ہے زندگی میں تو اسے روکتا ہے اسے ٹوکتا ہے ہمیشہ نماز قائم کرتے ہیں مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں کچھ حدیث بتاؤں گا اور پھر ایک کمیونٹی کا چہرہ بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا حیرت ہوگی کہ آج کی مسلمان کیسے ہو گئے ہیں رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد دو ہے وہ آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے حسد تمہارے نیکیوں کو اس طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے جس طریقے سے ایک آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے آگ آپ کو پتہ ہے لکڑی کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ سوائے راک کے کچھ نہیں بچتا بلکل اس طرح حسد ہماری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے ویسے بھی نیکیاں کم ہیں اور اس میں سے کسی مسلمان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں اگر جل لیں دل میں اگر نفرت پیدا کر لیں دل میں تکلیف پیدا کر لیں تو جو بچی کچھ ہی نیکیاں ہیں وہ بھی خاکستر ہو جائے گی پتہ بھی نہیں جلے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا اور صاف صاف منع فرمایا ارشاد فرمایا صاف صاف منع موضی پیاری نوایت اللہ نے ارشاد فرمایا ہرگز اپنے دل میں مسلمان کے لئے نفرت مت رکھو کسی مسلمان کو دیکھ کر جلن مت پیدا کرو اسے حسد مت کرو اور جب کسی مسلمان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو اسے اکیرہ چھوڑ کر مت جاؤ سچے اللہ کی بندے اور بھائی بن کر زندگی گزارو میرے رضی ساتھیوں اخوانا کہا مسلمان بھائی بن کر زندگی گزارو اللہ نے فرمایا مسلمان آپس میں بھائی ہیں کیونکہ بھائی کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ترقی کو دیکھ کر نہیں چلتے بھائی ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے لیکن آج بڑا افسوس زمانہ اتنا خراب آ گیا ہے زمانہ نہیں لوگ ہم اتنے خراب ہو چکے ہیں زمانے کے اندر کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم سگے بھائی ہو کر بھی ایک دوسرے کی ترقی سے جلتے ہیں کئی مرتبہ مسلمان ہیں آپس میں ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے حسد ایک مرض ایک ایسا مرض کہ جس سے ہم اندر سے کھوکلے ہو جاتے ہیں مسلمان کی ترقی کو دیکھ کر جلنا یعنی اس سے برا کیا ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے اس میں دو گناہ ہوتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ خود کوئی تکلیق دے رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں جل رہے ہیں دوسرا یہ کہ جس بات سے آپ جل رہے ہیں وہ چیز اسے اللہ نے آتا کیا اگر آپ مثال کے طور پر آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو خوش نہیں دیکھ سکتے اگر کسی نے اپنا گھر بنا لیا تو ہمارا پیٹ دکتا ہے کوئی انسان اگر خوشحال زندگی گزار رہا تو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے کسی انسان نے کوئی نئی گاڑی خرید لی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کسی کا بیٹا اگر جاب کرنے کے لیے بیرو نے ملک چلا گیا ہے باہر کنٹری میں چلا گیا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں اور کسی کی بیٹی اگر معزز گھرانے میں کسی اچھے گھرانے میں اس کی شادی ہو گئی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات آپ نے دیکھا ہوگا سونار کی دکانا جولوی شاپ آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہمیشہ ہر مارکٹ میں جولوی شاپ ہمیشہ ساتھ میں ہوتی کہہ دس دکانیں تو ساتھ میں ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں پچاس ہیں تو ساتھ میں ہیں لیکن ایک مسلم محلے میں گوشت کی دکان کسی مسلمان کی ہے اور دوسرہ شروع کر دے اب تعویز دورے کا سلسلہ شروع کر دے اب کالا جادو بھی ہو رہا ہے اور حسد کی آگ میں جل بن رہے ہیں کسی کے کسٹمار رہے ہیں سونا تو بہت قیمتی شاہ ہے کیا انہیں یقین نہیں ہوتا کہ اگر ہم ساتھ میں دکان کھولیں گے تو اس کے کسٹمار میں لے لوں گا یا میرے وہ لے لے گا ہم چھوٹی چھوٹی دکانوں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے پر کالا جادو کرتے ہیں دورے تعویز کرتے ہیں اور اتنے زیادہ مطلب ہماری زندگیوں میں چیزیں آ جاتی ہیں مسلمان کیسی مومن کی ترقی کو دیکھ کر جل ہی نہیں سکتا سلاسة لا تستجاب دعوتو تین طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی جن کی دعا قبول نہیں ہوتی آگ کی رنحرام حرام کھانے والا جس کی روزی کا طریقہ حرام ہے یا تو کمائی حرام ہے یا جو رزق اس نے اٹھایا ہے جو گوشت اس نے لیا ہے جو چیز اس نے لیا ہے وہ حرام چیز ہوگی حرام کھانے والا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی دوسرا فرمایا کہ دوسرا وہ شخص ہے جس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لئے بغض عناد ہوئی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر جو دل میں جل رہا ہو پریشان ہو رہا ہو اور تیسرا وہ شخص جو مسلمان کی درقی کو دیکھ کر حسد کر رہا ہو میرے عزیز ساتھیو مسلمان کے لئے بغض رکھنے والا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور مسلمان سے جلنے والا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور حرام کھانے والا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک و صالح بنائیں حسد سے دور رکھیں مسلمان کو مسلمان کو دیکھ کر خوش ہونے کی توفیق ادا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب دن بری عادتوں سے بچائیں میری گزارش ہیں صحابہ کرام اور اہلِ بہتِ اطحار سے ہمیشہ محبت رکھیں نمازوں کی بابندی کریں اور کسی بھی حال میں والدین کا دل نہ دکھائیں رزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ